دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل امیزنگ ٹیک فیکٹ میں ہماری پرتوی نہ جانے کتنے رہنسوں سے بھری پڑی ہے اور رہنس بھی ایسے جن پر لگن کر پانا بہت ہی مشکل ہے دیور سے ہٹ کر کچھ کرنے کی اچھا بہت لمبے سمجھ سے چلی آ رہی ہے اور اس کے لیے لوگ ہر سمجھ کچھ عجیب کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور آج ہم ایسے ہی عجیب لوگوں کی بات کریں گے دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن بھی پس کر لیں تاکہ ہماری نئی نوڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو مل جائے ٹرین وین ہے کئی بار لوگوں کو کچھ کارنوں کی وجہ سے بال ہونے سے منع کیا جاتا ہے لیکن یہ کیا ہے یہ اتنام کے رہنے والے ٹرین وین ہے جن کے دنیا میں سب سے لمبے بال ہیں اور انہوں نے کچھ زیادہ ہی سیریسلی لے رکھا ہے ٹرین نے اپنے بال پچاس سال سے زیادہ سمجھ سے نہیں کٹوائے ہیں اور ان پچاس سالوں میں مشکل سے ایک یا دو بار بال دھوئی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک کے بال چھے میٹر سے زیادہ لمبے ہیں اور وزن لگ بلگ دس کلو گرام سے بھی زیادہ آئے وہ گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے بالوں کو پگڑی بنا کر لگیٹ لیتے ہیں لیکن انہوں نے اپنا نام گریڈ بوک آف ورڈ ریکارڈ میں درج کرانے کے لیے اپلائی نہیں کیا ہے اس لڑکی کے بارے میں شاید آپ نے سنا ہی ہو کیونکہ انہوں نے اب تک پچاس سے زیادہ پلاسٹک سرجری کروائی ہیں تاکہ وہ انجلینہ جولی کی طریقے سے دیکھ سکے لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا جے پیدا ہونے کے کچھ سمیں بعد ماتا پتا اپنے بچوں کو برش کرنا سکھا لیتے ہیں لیکن جے ان میں سے تھوڑا الگ ہے جے بیس سال کے ہیں اور انہوں نے اب تک برش کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے ان کا کہنا ہے کہ اسے اورل ہائیجین کی ضرورت نہیں ہے اس کے دانت کافی حد تک خراب بھی ہو چکے تھے اس کی وجہ سے اس کے گیارہ دانت نکال کر ڈیلٹسٹ نے نئے دانت لگائے ہیں لویس پیٹرن ارجنٹینہ کے رہنے والے لویس پیٹرن اپنے بچپن سے ہی پریوں اور شیطانوں کی دنیا سے پروابیت تھے اور سمجھ بیتنے کے ساتھ ان کی یہ اچھا اور بڑھتی گئی اور تب انہوں نے خود کو ویسا ہی بنانے کی سوچی چودہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنے اسکل کا رنگ اور بالوں کا رنگ کھولی طرح بدلوا لیا اور آج کے سوئے میں یہ لڑکہ اپنے اسی روپ کو بنائے رکھنے کے لیے ہر مہینے پانچ ہزار ڈالر خرچ کرتا ہے یعنی کہ لگ بک ساڑھے تین لاغ روپے ماری سیو بارڈی بارگی ڈال لڑکیوں وہ کتنی پسند ہوتی ہے اس کا انتاظہ تو آپ کو بھی ہوگا لیکن ایک لڑکے کے بارے میں آپ کا کیا بیچار ہے جی ہاں وہ بارگی ڈال سے اتنا پرباویت ہوا کہ اس نے خود کو سات بار سرجری کروا کر بارگی ڈال جیسا بنا لیا ہے ماری سیو بارڈی برازیل کے رہنے والے ہیں ارلینڈو ڈی سوزا اچھی مسلس کور نہیں چاہتا ہے اور ایسی ہی چاہ رکھنے والے ارلینڈو برازیل کے رہنے والے ہیں 47 سال کے ارلینڈو نے وہ سب کیا جس سے ان سب کی اچھی بارڈی بن سکے انہوں نے سٹرائیڈ وائٹامینز ہارمون سب کچھ ٹرائی کیا پر منچاہ ریزلٹ نہیں مل پایا تب ان کی ایک دوست نے ان کو سیمفر ٹرائی کرنے کے لیے کہا اور سیمفر نے پورا کمال دکھایا اور ارلینڈو کو ایسا بنا دیا دکھنے میں تھوڑا عجیب ہے لیکن ارلینڈو اس سے کچھ تھے لیکن تب ہی ایک ایسی گھٹنا ہوئی جس سے ارلینڈو ڈر گئی جس دوست نے سیمفر لینے کو کہا تھا اسی دوست کی سیمفر لینے سے موت ہو گئی ارلینڈو کو لگا کہ ایسا ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور انہوں نے سیمفر لینے چھوڑ گیا وہ آج کی دن رات محنت کرتے ہیں اور الگ الگ تریک کے سپلیمنٹس لیتے ہیں دوستوں آپ کو ان سب میں سب سے زیادہ کون عجیب لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دوستوں گر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل بٹن بھی پرس کر دیں تاکہ ہماری نئے ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سب تک کے لیے دھنوار